اسلام علیکم مناظرین ڈی ایم اچنیوز کا ساتھ میں ہم فضلی ہوگی نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو نوٹفکیشن ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بڑا ہی امپورٹن ہے ای نوائسنگ این پوزٹیب لسٹ فور ایڈمیزابیلٹی اپ انپوٹ ٹیکس انڈر سیڈ ٹیکس نائنٹی نائنٹی اور اس کے اوپر ریسنٹی ایف بی آر نے ایس آر او ٹونٹی ایٹ دوٹیٹ داس چروی دوہزار چوبیس بھی جاری کرتی ہے اس چیز کو ریبٹ کرنے کے لیے ایف بی آر بھی بہت سارے اقدامات کرتا ہے ان اقدامات کو ہمارے لیے بھینگے ٹیکس پریکٹیشنرز ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے اور ابھی جو یہ ایشو جو ہے اس کے لیے ہم نے سابق صدر لہو ٹیکس بار سابق سیکٹری پاکستان ٹیکس بار جناب کمرو زمان ایڈوکیٹ صاحب کو وہ یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں جیسے ایک پریزیڈن صاحب فرمارے تھے ہماری ریجیم ہے جب سے یہ ہمارے لوگوں کی کوشش رہی ہے کہ جیسے ہی لاو میں کوئی نئی ایمیڈمنٹ آتی ہے کوئی نئی ایڈیشنز ہوتی ہیں ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے ہو یا لاو کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہو تو اس کے اوپر ہم ضرور کوئی نئی لیکچے رکھیں تاکہ تمام دوست جو ہیں وہ ایٹھے ہو سکیں اس کے اوپر جو ذہنوں میں مختلف سوالات ہوتے ہیں دیکھیں کہ کوئی بندہ بھی مکمل تو نہیں ہے اس آر اپڑتے ہیں سرکل اپڑتے ہیں تو دیفنیٹی سرٹن قویسشنز اس پر ارائیزز ہوتے ہیں پھر سرٹن جو لاو ایٹروڈیوز کروا جاتا ہے اس میں کچھ ایمیگوٹیز ہوتی ہیں نوملیز ہوتی ہیں جن کو ڈسکشن کے ذریعے ہی ریزولف کیا جا سکتا ہے جب ہم لوگ سب بڑے لکھیا سب پریکٹس کرتے ہیں تو ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کسی پازیٹیو نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس میں کیا جو ایف بی آر کیا امنڈمنٹ کرنا چاہ رہا ہے یا اس میں کیا چینجز لانا چاہ رہا ہے تو وہ ڈسکشن کے ذریعے ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں ہاں ٹیکسپیئر کو اور ہمیں جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے ڈیٹا کے مسیوس کا اس کو ہمیں تمام لوز ہول کو بند کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویرنیس دیں اور ٹریننگ کریں اور وہ اپنے لوگوں کو کریں پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے مختلف آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پہلے پی آرے نے بھی انیشیٹیو لیے بہت سارے اور اس میں وہ اپنے ہائر ٹیکسیشن والے لوگ تھے ان کو انعامات دیا کرتے تھے گاڑیاں تک انہوں نے دی چونکہ وہ نیشنل ٹیکسٹیں مناتے رہے اور ہم لاہو ٹیکس بار ہمیشہ اس میں شرکت کرتی رہی اور وہ تمام کے تمام جو خلف قسم کے ڈرہ لے کے آتے تھے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ ریجسٹرڈ ہوں اور پھر ابھی آپ نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو ان کا دیکھا ہوگا کہ تمام جو ریسٹورنٹس ہیں اس پہ اگر آپ کیش کی پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ سولہ پرسنٹ ٹیکس چارج ہوتا ہے اسی طرح مختلف آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی کچھ ہمارے جو سیکٹر تھے پیو ایس میں جو آگے ٹائر ون میں آگے اور انہیں پی ایس کے انسٹالیشن کر لی ان کے ریڈیوس ریٹ تھے ابھی بھی ٹیکس ٹائل وغیرہ کے کچھ کے ریڈیوس ریٹ ہیں سٹینڈر سے کم ریٹ ہیں تو یہ ڈیفینیٹ ہمیں اس سسٹم کو پرموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے وہ اس سسٹم میں آئیں ان کو کوئی نے کوئی بینیفیٹ جو ہے وہ اٹین اٹریکشن کے لیے دیں گے تو ڈیفینیٹ پھر وہ لوگ اس سسٹم کو میکسیممائزیشن کرتے ہیں ابھی ایک لازدے بات ہو رہی تھی کہ جو ہم پی آرے کی بات کرتے ہیں تو پی آرے میں جب سے انہوں نے ریٹ کو ریڈیوس کیا ہے فائی پرشنٹ لائے ہیں ان کی جو میکسیمم ٹرانسیکشن ہے وہ کیش کی بیس سے نکل کے کرٹ کارٹ پہ چلی گئی ہے لیکن ان کا جو ریڈیو ہے وہ تھری ٹائمز بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹریکشن اگر انہوں نے دی ہے تو اس کا انہوں نے بینیفیٹ لیا ہے کہ اپنا ریڈیو جو ہے تھری ٹائمز بڑھا لیا ہے اچھا پھر اب آگے کچھ ایس آرہ آتے گئے اس کو ون بائی ون کر کے دیکھتے جاتے ہیں ابھی جو ریسنٹلی ایک بڑا فلو چلا وہ دسمبر سے ہم نے اس کو سٹارٹ لیا جس میں سترہ سو پچیتر ایس آرہ آیا دو ہزار تئیس سات دسمبر دو ہزار تئیس میں اس میں جو انٹیگریشن ہے اس کے ریفرنس سے بات کی گئی کہ کن کن لوگوں کو پی ایس ریجسٹریشن ہونی چاہیے ان کا نمبر ان کا بزنس نیم برانچ نیم ایڈنٹی فائر اس کا نمبر انٹی این پیور سلوشن پروائیڈر سی این ای سی ان تمام جو ہے ان کو ایک ان کے لیے ایک میکنیزم پورا دیا گیا کہ تمام لوگوں کو ہم کس طرح سے آگے لے کے آئیں اور رولز میں ایمنمنٹ کر کے رول ون ففٹی کیو آیا جس میں ایمپیکٹ آف بیزنس ان پاکستان رگارڈنگ این وائس ان تھا اس میں منڈیٹ دیا گیا کہ ای انوائس جو ہے اس کے تھروں اب سسٹم کے تھروں اب آپ کریں گے پھر اسی طرح ون ففٹی آر دیا جس میں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا انہوں نے سیٹ کیا الیکٹرونک جو انوائسنگ والے ہیں ان کا کہ ان لوگوں کو سسٹم جو ہے انسٹال کرنا ان کے لیے منڈیٹری کیا مست انسٹال کا لفظ آیا اس میں اور اسی طرح الیکٹرونک انوائسنگ سسٹم جو ہے اس کے لائسنس انٹیٹی جو ہے اس کا ایک چپٹر بھی رولز میں دیا کہ کون کون لوگ ہوں گے ان کو سپیسیفکلی وہ لائسنس لیں گے پھر وہ آگے انسٹالیشن کریں گے پہلے اپروفڈ وینڈر تھے لیکن اب وہ وینڈرز کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک پرپر کرائٹیریا کے تھوہ ایک کمریلہ کے نیچے لے کے آئیں وہ چونکہ ادروائز تھے اس سیکس کے نیٹ یعنی جو لا ہے رولز ہے اس کے مطابق ان کو کہیں باؤنڈ اور اس طرح سے ریجسٹیشن کا نہیں کہا گیا تھا اب ان سب کو بھی کہا گیا کہ آپ اس سسٹم کے تھوہ آئیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں پھر ایک اپروفڈ وینڈر بن کے تو آگے انسٹالیشن کریں اوبلیگیشن ان کے لیے رولز جو ریجسٹر سپلائر ہوں گے انٹیگریٹر سپلائر ہوں گے ان کے لیے اور اسی طرح پھر سپیسیفک ریکوائرمنٹ جو تھی ون ففٹی ٹی میں دی کہ کون کون لوگ کس طرح انہوں نے انوائس ایشو کرنی ہے اور انوائس الیکٹرونک لی انہوں نے کس طرح سے انوائس کو ٹرانسمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سارے سسٹم میں اس کو اس سسٹم تک بھی رسائی دینا یعنی لاؤگن تک بھی آپ نے اس کی رسائی جو ہے رولز کے تھو وہ لے لی ہے تاکہ جو شخص ہے اگر وہ اپنے سسٹم میں کوئی انوائس کرتا ہے اور اس کو اپلوڈ نہیں کرتا یہ ابھی بہت ساری پیکٹس چل رہی تھی یہ چونکہ ایک لوس ہول تھا ہم نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک لوس ہول ہے اس وقت کہ بہت سارے لوگ جو ہیں الیکٹرونک انوائس چاری کر دیتے ہیں لیکن اس کو ایف بی آر کے سسٹم پہ پوسٹ نہیں کرتے اس سسٹم میں موجود ہوتی ہے لیکن آن لائن اس کی پوسٹنگ نہیں کرتے اس چیز کو کرپ کرنے کے لیے کہ یہ جو ایک ایلیمنٹ درمیان میں تھا کہ ریال ٹائم پہ تو چلے گئے انوائس بھی کر دی بنا بھی دی جاری بھی کر دی لیکن اس کی پوسٹنگ سسٹم کے تھو نہیں کی تو درمیان میں ایک جو ابھی گیپ بن رہا تھا یہ اس گیپ کو بسیکلی ختم کرنے کے لیے یہ رول لے کے آئے کہ اس کی جو سیکشن ٹونٹی فائیو ہے اس کے مطابق اس کے تمام جو ریکارڈ کیپنگ ہے اور اس کا جو ڈیٹا انیلسز ہے ایون لاغن تک کا ڈیٹا انیلسز ویسے تو چونکہ ان کے پاس ویسی ایکسس ہے ساری کی ساری جو آفیسر آپ کا کنسرنڈ ہوتا ہے لیکن میکسیمائز کر کے اس کو کلیر کر دیا تاکہ کل کوئی چیز جو ہے کسی جگہ چیلنج نہ کی جا سکے اس ڈیٹا کی اس کی چیکنگ کی How does rule 150 why address non-compliance with the condition of the electronic invoice system Outline panel اس میں panel پروبین دے دی کہ ان لوگوں کے لیے جو پینلٹیز ہیں جو اس سسٹم تک ایکسس نہیں دیں گے Who is compulsory liable to act while issuing invoice from cut-off date The following registered person اس میں انہوں نے لش دے دی SRO 28 2024 10 جنوری کا جس میں all importers fast moving consumer good یہ ایک نئی لسٹ انہوں نے دے دی یہ لوگ کہ ان لوگوں کو mandatory جو ہے اس سب میں لے کے آئیں اور یہ انوائس کی specifically issue کریں جس میں تمام importers ہیں manufacturers ہیں fast moving consumer good بالخصوص کیونکہ آپ بہت سارے cases میں income tax میں خاص طور پر fast moving consumer good کا 113 میں relief claim کرتے ہیں 80% کا آپ reduction and tax claim کرتے ہیں minimum tax under section 113 turnover tax کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں fast moving consumer goods کی rebate claim کرتے ہیں 80% یعنی جہاں پہ آپ نے 1% tax دینا تھا وہاں پہ آپ 80.80% پیسے جہاں پہ کیپسے ادا کرتے ہیں اور جو ٹونٹی ایٹھ ہے دوہزار چوبیس کا یہ فاسٹ موووینگ کنزیمر گرد کے گرد ہی آراؤاو اور آل جو ہے نا ریوارو کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آوال سیلر کم ریٹیلر انگیز ان بلک امپورٹ اینڈ سپلائی آف فاسٹ موووینگ کنزیمر گردز آن ہولسیل بیسے ٹو دا ریٹیلر ٹھیک ہے ہاؤور دا اباؤ منشن نوٹیفائیڈ پرسن کین اپلائے اس میں آگے انہوں نے ایک آپ کو آسانی دے دی کہ آپ ابھی اس میں ایکسٹینشن جو ہے ٹائم کا وہ بھی کمیشنر سے اپلائی کر سکتے ہیں تمام جو مبران آج کے اس انفرمیٹیو لیکچر میں شامل ہوئے ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیجیٹلائیزیشن کی طرف جانا پڑے گا لہوٹیکس بار کی یہ روایت رہی کہ ہمیشہ سے کرنٹ سینیریو چل رہا ہوتا ہے یا انوائسنگ کے حوالے سے یا جو ابھی تین چار چیزیں اور بھی انڈکٹ ہو رہی ہیں تو ابھی ریسینٹلی پاکسان ٹیکس بار نے حیدرابہ ٹیکس بار کے ساتھ ایک سیمنار کیا ہے اس میں بھی یہ پریزنٹیشن دی گئی اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور نیا چپٹر جو تھا نیا ٹاپک تھا وہ بھی ہے تو وہ میں ریکویسٹ کروں گا بلکہ سیکٹری صاحب سے بھی کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ریڈار بیسیکلی جو ہے ریال ٹائم ایکسیس ڈیٹا انفرمیشن ہوئے رہا ہے اس کا ہے ٹاپک تو اس کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ کیونکہ یہ بلکل ہی نئے ٹاپک ہے اور ان کے اوپر پہلے کوئی انفرمیشن کوئی لیکچر کوئی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کی گئی تو ایک تو اس کو ضرور کیا جائے اس میں میرا خیال ہے کہ آج کے لیکچر کے بعد میں اس حد تک تو قابل ہو گیا ہوں کہ یہ انوائسنگ کا طریقہ کیا ہوگا ان چیزوں کی مجھے سمجھ آگئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ بھی کوئی انسی چیزوں سے ریلیٹڈ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپ ٹیک اور کوئی نہ کوئی جو آپ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچر راکھ لیں وہ ساکتی صاحب کو آپ نوڈ کر آ سکتے ہیں تو تھینکیو ایرے مچ بہت شکریہ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم ایچ نیوز